یہ میسج نہیں ہے یہ ایک سٹیڈی ہے اور یہ ایک سیمینار سٹیڈی ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے جب آپ بور ہونا شروع کریں آپ نیسا اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں میں کوش کروں گا کہ مدرمان آر میں اس کو ایک گھڑی میں اس کو ختم کروں گا لیکن سیکھنا ہے اور یہ جب ہم سیکھیں گے لیکینا ہم بہت بڑی برکت کو پائیں گے میں نے اسے زندگی میں تین لفظ سیکھے ہوئی ہیں فوکس سنسیر اینڈ سیکرٹ پرے فوکس سنسیر اینڈ سیکرٹ پرے سب سے پہلے چونکہ میں میرا طلق پاکسان ایر فوز سے تھا میں ہر چیز کو فوکس کرتا ہوں گے دیکھتا ہوں یہ حالات میرے موافق ہیں کہ نہیں ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے ان حالات کو اپنے موافق کرنے کے لیے کچھ میں کام کرتا ہوں اور ایک ہی بات ہے میں اس کام کے لیے سنسیر ہوتا ہوں اور پھر میں اپنے سیکرٹ پیس میں جا کر اس کے لیے جوا کرتا ہوں لاسٹ ویک میں نے ایک خواب دیکھی کہ میں گانا میں یاہم گانا وہاں میں مجھے اقوال کیا گیا ہے پکڑا ہے وہ نے مجھے اور ایک جزیرے میں ڈال دیا ہے اور اس جزیرے کے اندر صرف میں اور کچھ کالے گرے لوگ ہیں زیادہ لوگ ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہاں پر جیسے سنامی طوفان آیا ہے اس طریقے سے طوفان آ رہا ہے پانی میرے سر سے بھی اوپر سے گزر رہا ہے اور میں وہاں کلام سنا رہا ہوں کچھ پرابم نہیں نظر رہا پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے پھر بھی میں وہاں پہ جا کر رہا ہوں کلام سنا رہا ہوں اس کے مطلب یہ ہے کہ خواب آپ موت کے سایہ کی وادی میں بھی چلے جائیں ہمارا خدا ہوں ہمارے خدا ہوں ہمارے خدا ہوں ہمارے خدا ہوں مطلب کی انجیل اٹھائیس بس میں لکھا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے خدا ہوں گانا کا زیرہ ہو یا فیقہ کا ہو یا پاکستان کا ہو یا کوئی بھی ہو جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا خدا میرا خدا کبھی ہم سے دستبدار نہیں ہوگا سو آج ہم سیکھیں گے آپ کی کرسٹل آر یا کلٹر کرسٹل اس کے لئے پہلے ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا ساتھ ماں باپ اور اس کو نامی آیت سے ہم تیرے میں پڑھیں گے مارکز چپٹر سیمن ورس نائن دو نائن دو تھیرٹی اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لئے خدا کے حکم کو بلکل راب کر دیتی ہو خدا کی حکم کو پلٹ پلٹ کر دیتی ہو کیا کرتے ہم کہ ہم خدا کی بات کو سنونا پسند شاید نہیں کرتے اپنی بات کا رکھتے ہیں میں نے ایک بات سکھ چکی ہے کلام میں لکھا ہے میٹھیو سیمن سیمن میں مانگو ختمیں دیا جائے ہو تو لکھا ہے نا کلام میں تو خدا کے حکموں کو ہم نے باطل کبھی نہیں ہونے دے رہا بلکہ خدا کے حکم اتنے مشکل نہیں ہیں آسان ہے کوئی پراؤلم نہیں ہے خدا کی تکمیر نہ کرنا مثال کورپے میرا آفیس تیام حقاب ہوتا ہے میں جاتے ساتھ بھی کیا کرتا ہوں سکر پرنٹ کرتا ہوں جا سے فرص آپ بجھے آفیس میں ہم خدا کے گھر میں خدا کے کام کو کرنے کے لیے ہم خدا کے حکم کو باطل کرتے ہیں آفیس میں ہم بھی باطل نہیں کرتے ہیں بہت سے ڈڑھتے ہیں تو سمپل بات کے ہے خدا کے حکموں کو باطل ہم نے نہیں ہونے دے رہا کیونکہ موسا نے فرمایا اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت غرم اور جو کوئی اپنے ماں یا باپ کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے لیکن میں تم لیکن تم کہتے ہو اور کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی تو تم اسے بھی باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہیں باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتیلے کام کرتے ہو اب میرے بہن بھائیو ہم نے اس بات کو آج جان ماں ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں اگر اگر ہم مسیحی ہیں ہم مسیحی ہیں ہم مسیحی ہیں ہم مسیحی ہیں تو یہ کلام پہ لاغو نہیں ہوتا پھر جو وہ لوگ ہیں ان دا کلام ان پہ لاغو کی ہوتا ہے اب یہ شخص سے میں نے بات کی میں نے کہا بھائی آپ کو بیک ٹائلز کھونا چاہتے ہیں اور میرا کام کا ہی راتھیری بارا ہے اگر میں باب سما دے رہی یا میں نہیں تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا میرے نہیں یہ باتا نا اگر آپ کا کام ہی راتھیری کا ہے ہی راتھیری کو چھوڑ دو اب مجھے اچھوانے آدمی ہیں اگر میں خروج میں لکھ ہوا ہے کہ جو پولیس مین ہے پولیس والا ہے وہ رشوہ پر نہ لیں اپنی جائز بائی پر جو اس کی قفائل ہے کیا کرے اس کو اس پر گزارا کریں تو اگر ہم کسی کلچر میں بھسے ہوئے ہیں we have to come out from this culture and we should be a question آمین آمین سو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہم ایک مسیحی ہونا چاہیے ہمیں ایک مسیحی ہونا چاہیے مسیح جو ہے وہ ایک مذہب ہے ایک طریقہ عزام کا حجاب ہے جو صرف ایک خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں خدا بات بیٹا اور روحل کس کو ماندون لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہیں اس کے علاوہ اور جو بات کرتا ہے ہی اس میں تک اس سے سو ہمیں کیا کرنا ہے ہم قرآن یسو مسیحی کو مانیں جس نے ہماری نجات کی ہے آسمانی بات نے ہماری نجات کا ہندوست دیا اور روحل کس اب جو ہے کلیسیا کے اندر ہماری رہنمائی کر رہا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کے انتعلق ہم زندگی بسن کرتی ہیں قرآن یسو مسیحی نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں آسمان اور زمین کا پوریکٹر اس کے پاس ہے قرآن یسو مسیح کے پاس ہے بس تم جاؤ اور ان کو خدا باپ بیٹا اور باپ سے بیکٹائز کرو اور یہ ہمارا کیا ہے ہمارا یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ مسیح جو ہے وہ ایک مذہب ہے جس کا عقیدہ ہے ہمیں آسمانی باپ جو ہمارا باپ ہے اس کا بیٹا قرآن یسو مسیح اور روحل کو آسمانی رہنمائی کرتا ہے اب یہ کرسن کو بائبل کے مطابق کیا منا چاہیے سب سے پہلے بات فالو جیزس آن لی میں نے آن لی جان پوچھ کے لکھا ہے صرف خدا من یسو مسیح کی پہلی کرتی ہے صرف کیونکہ ہمارا چار بارے لکھا ہوا ہے آسمان پر اوپر اور ضمین پر صرف ایک نام ہے اور اس کا نام ہے خدا من یسو مسیح ناسری نجال مخلصی چھٹارا صرف کلام یسو مسیح کے پاس ہے اس لیے فالو جیزس آن لی ٹیک ڈا ادرز پروس دوسروں کی مشلہ و مسیحوں کو اپنے اوپر دے رو ایک دن میں بھائی اور سسٹر مونہ ہم تینوں جا رہے تھے میں نے ہوا میں ایک بات ملسے کی میں نے کہا سسٹر جی کچھ پتہ ہے آپ کو کچھ اتنا فیزیکلی ٹھیک نہیں ہے آپ کیا ہفتے کو صرف دو بیٹیوں کے لیے صرف دو بیٹیوں کے لیے صرف وہ کسی روزہ لکھا صرف دو بیٹیوں کے لیے تمجھے کہتے ہیں بھائی میں روزہ پورا رکھوں گی جیسے آپ کہوں گے میں پورا روزہ رکھوں گی اور صرف انہیں دو بیٹیوں کے لیے خدا نے ایک بڑا قوصہ میری زندگی میں اور بھائی کی زندگی میں میری بیٹی ڈیکٹرس ہیں ان کی بیٹی آئی ٹی انجینئر ہے سیم میچ سیم گیج اور ہر طریقے سے خدا نے ہر طریقے سے سیم میچ کریا ہے یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہمیں اپنی پراس اپنی سنوی نہیں اٹھانی دوسروں کی دوسروں کی سریف جو ہے اپنے کندے پر دے کر دوسروں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک وسیحی کا ایک خاص رید ہونا چاہیے اپنے لیے سب ہی دعا کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اگر پیک پڑھے چاکتا ہے؟ دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے اور دوسروں کی سریف کو اپنے کندے پر اٹھا کریں اپنے گھٹنوں کے بالکر آنسوں کے ساتھ ہوا کرنی ہے تھی ہمیں ہمترہ کی ایزار سانی کے لیے کیا بیان ہے؟ میں سب سوچ رہا تھا جتنی عذیتیں ہم دونوں کو دوہزار سترہ سے دے کر اب تک ملی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے کوئی کہتا ہے انہوں آپ درازہ پاندکار دو ان کو دھار نہیں ملانا ان کو اپنے چرچ نہیں ملانا یہ بہت غراب لوگ ہیں یہ بہت عجیب پاک کام کرتی ہیں یہ گروڑ پر کھڑا کے کلان سناتی ہیں یہ فلان کرتی ہیں یہ فلان کرتی ہیں یہ ہمیں بالکروا دیں ایسی عذیت ایک وسیحی کے لیے جید میں لکھ دا لیں کہ جب آپ وسیحی ہیں آپ کا وسیحی ہے تو پھر عذیتیں آپ کا حصہ ہوگی نفرت آپ کا حصہ ہوگی دکھ آپ کے گھر میں بسے رہیں گے کبھی کبھی بیوی بچے کہیں گے ہمارے باپ نے مرلے کیا کیا ہے اور جب آپ کا بیٹا آپ سے کہے کہ میرے باپ نے میرے میں کچھ نہیں کیا وہ عذیت اس حد تک سنگیل ہوتی ہے ہم تصورت دینی کر سکتے ہیں اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے میرے اپنے بیٹے نے مجھے کہا تھا میرے باپ بھی میرے دینی کیا کیا ہے اور میں اس دن شاید میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بیس کی بجائے دس پر سعودیان کو باپس آجوا بجا کیا ہے خدا آپ کو ہر طریقے سے ازمانے کے لیے اور ہر طریقے سے خدا آپ کو اپنے اکرام کے لیے بٹی میں ڈالتا ہے بٹی میں خون کندر بناتا ہے سونے سے درچہ بناتا ہے بہن میں بناتا ہے راج وہی بچی میں جو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا میرے دینی باپس ٹک 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 ٹ کیا ہے ایزا رسانی جو ہے وہ آپ کا حصہ ہے تو یہاں نہیں سیکھی نا ہم نے صرف پھولوں کی صحیح جی دیکھی ہے خب سے ہی دیکھیں ہیں کبھی فولشمیز نہیں دیکھا پھر سوچتے کی بات ہے دکھوں میں سے گزرما اور اپنے دھاپ کے لوگ اپنے بھائی اپنی بہنیں اپنے عزیز جب آپ کو دکھ دیتے ہیں نا بڑا دکھ ہوتا ہے یہ مسیحیت کا ایک عظیم فارمگا ہے اگر ایسا آتا نہیں دیکھا ان کاموں کے لیے تیار پوچھیں آپ کی میری خوزدہ گھر سے نکاؤ دے شہر گھر سے نکاؤ دے بچے برا بلا کریں بچے گئے بابا کھانگدہ بڑا ہے بابا کھانسی لکھی رہنے کے بہت کچھ تو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کا نام مسیحی ہے آپ کو اپنی اسم سیکھیں ماننے والے ہیں پھر ایک مسیحی کے لیے سب سے پہلی بار اس کو شہر ہونا چاہیے شہر گھر اور میں آج سب کی بات سوچ رہا تھا جب میرے ٹیجر کی ڈیٹھ ہو گئی جو وہ دیگر پڑھاتا تھا نائی ٹیمپ میں میں بہت دکھی ہوا پاسر جس کے انسلوش صرف بڑا مقاثر تھا جسے ان کی ڈیٹھ تھی اس ساتھ رسمبر میں شاید ڈیٹھ ہوئی تھی میں دل پورا رکھا رکھا لیکن میں ان سے بہت کیا تھا متاثر تھا اور بہت شایدیت کی تعلیم دیتے اوہی جراسی میرے اندر ہیں کہ کم اسم میرے بار پاسر جسدرہ کے بار پاسر پسنگی کے بار کوئی سو سو بندے یہاں پر نظر آئیں آپ کو ایک نہیں چاہیے سو سو آپ کی رپلیس ہنڈرز آپ کی رپلیس ہونے چاہیے کب ہوگا یہ بات جب آپ ایک سچے بسیحی بند کر اس زمین پر کوئی سچاکنان کریں گے اور پھر دوسروں کو شاگردیت کی تعلیم دینا شاگردیت کی تعلیم دیں گے نا کوئی سو سن ہے ماسکر ہوتی ہیں کوئی دینا بستہ پھٹ لے آنیں میں دیتی پھٹ لے آنیں میں دیتا پھٹ لے آنیں میں دیتا پھٹ لے آنیں میں دیتا پھٹ لے آنیں یہ شاگردیت نہیں ہے خدا یسو مسیحی نے اپنی کمر پر پٹکا بھندہ اور تمام شاگردیت کے پاہنگ کریں تو بھی ایسا کیا ہمیں کیلئے کبھی کیا اگر نہیں کیا ہم یہ ایک ایک آم ہم یہ بھی کریں گے ترسلے کریں گے سب کے پہنگ دھویں گے اور پھر اچھے سے تعلیے سے سب کے پہنگ کو صاف کریں گے کیونکہ خدا یسو مسیحی نے ایسا کیا ہے بائبل مقدس میں امار انیس باپ اس کی گیانہ باپ اس کی انیس سے چھبیس اے تک پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے پس جو لوگ اس مصیبت سے پرازند آف ہو گئے تھے جو سپنس کے باعث پڑھی تھی وہ پھلتے پھلتے پھلے کے اورکپلس اور انتاقیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے لیکن ان میں سے چاند کرپسی اور پھرینی کے انتاقیہ انتاقیہ میں آخر یونانیوں کو بھی قرآن یہ سمسی کی خوشکمری کی باتیں سناتے لگترانے لگے اور خداوند کا ہاتھ ان پر خواہ اور بہت سے لوگ ایمان لہا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے ان لوگوں کی خبر یرشنم کی قریسیہ کی کارلوں تک پہنچی اور انہیں برنباز کو انتاقیہ تک کنچایا اور وہ پہنچ کر اور خداوند کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپنے رہو کیونکہ وہ نیت مرد اور رولکس اور ایمان سے رامور تھا اور بہت سے لوگ خداوند کی کنیسیہ میں آمدے اور وہ سول کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا اور جب وہ ملا اسے انتاقیہ ملایا اور ایسا ہوا کہ وہ سال بارتا کنیسیہ کے جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور شاگر اور شاگر پہلی دفاع انتاقیہ میں مسیحی کہلائے اس کا مطلب ہے اس حوالہ پڑھنے کا مشکل ہے کہ جو شاگر ہے وہ مسیحی ہے جو شاگر ہے ڈیسائپل is a christian اگر آل جیسے کہتا نا مسیحی کہتے ہیں تو مقمات باہت بات کرتے ہیں سچی بات نہیں کرو ہم فضول ہوا میں مکم آ رہی ہیں اگر ہم شاگر نہیں ہیں we are not a christian ہم کچھ اور ہو سکتے ہیں جو مسیحی نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن یسو مسیحی نے آپ مطلب پانچ باپ اس کی پیدا دوسری آیت پڑھیں تو قرآن یسو مسیح بھیر کو قلام سناتے تھے بھیت کی بات تعلید کی بات کوئی بھلی بات پر وہماریں شاگردوں کو69 کو صالتی ہیں بھیت کو خانہ بھیت کو اور پاسک سمنا تھا شاگردوں کو خانہ بھیتوں میں تک تھا پاسک سفننا تھا شاگردوں کو تو اگر ہم شاگرد ہیں تو بھیت کی بات ملے گی اگر عام سے لوگ ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے کا ایک تیمبروٹ بھی дополн prof سو ہمیں کیا کرنا ہے تعلیم پانی ہے تو کیا بننا ہے شاگر اور شاگر کیا ہونا چاہیے سننا چاہیے مقاشوہ میں سات بات کہا گیا ہے جس کے کانوں کو سنے کہ روح اس جاؤں سے کیا راپا بات ہے اور اس درین پر سے ایک چیز ہے جس کے قرآن نہیں ہے جو نہیں سنتا اس کا مطلب ہے وہ شاگر نہیں ہے جو نہیں سنتا وہ سام ہے اور یہ کہنا ہمیں اس مسیحیت کو جو اپنائے ہوئے ہیں اس لبادہ کو جو اپنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ تھا شاگردوں کی زبان شاگردوں کی تعلیم شاگردوں کا لباد شاگردوں کا ساتھ کردار شاگردوں کی سریم اٹھا تھا ہمیں کیا کرنا ہے خدا ان کے پاس چلتے جانا ہے اور خدا ان کو کیا کی اپنی زبان کھول کو کیا کی تعلیم دی اور میں اس بات کو جانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا ان آج ہم سے بات کرے رات کے پہل میں بات کرے میں نے گھانا کی جب خواب دیکھی ہوں میں نے کہا حلال کیسے بھی ہوں کبھی میں ہمارے میں نے کہا نہیں ہمیں اور یہ آپ کے لیے بات ہے جو سن رہے ہیں ان کے لیے بات ہے اگر ہم علی کی مسیح ہیں تو توفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر ہمارے دوبار بیرسلی کا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے ہیں رسولوں سے تعلیم پانے ہیں کون شاگرد تین ہزاروں سے تین ہزار کی بات ہے وہاں پہ تین ہزاروں کو پترس اکلام سنایا تو پھر کہتے تھے ان کو تعلیم بیتے تھے ان سے بات کرتے تھے روٹی توڑتے تھے اور دعا میں مشغول رہتے تھے دعا میں مشغول کون شاگرد مسیحی شاگرد ہوتا ہے مسیحی سو جو شاگرد ہے اس کے دلے قوالٹیز ہوں گی اور جو مسیحی نہیں ہے وہ شپاہ سے قوالٹیز نہیں ہو سکتی ہمیں کیا کرنا ہے اس بلیسنگ ڈینجل کے لیے بدا کر شکرداد کرنا ہے یہاں پر پورے سات کم ہو رہے ہیں جو سات کم عمال کی کلیسی آنے پر رہا ہے وہ ساتوں کے ساتوں کام یہاں پر رہی ہیں ایسی کلیسی آپ کو کہیں ڈنڈنے سے نہیں ملے جی میں بوس نہیں اس کی ساکارا اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں یہ ساتوں کے ساتوں کام جو عمال کی کام لکھے ہوئے ہیں اس کلیسیہ کے اندر ہو رہے ہیں پھر مکیز آٹھ باپ نو باپ کی سیٹی سٹھ سبرکہ ہے خدا جیسو مسیحی نے ایک خاص کام مسیحیوں کو دیا شاگرد کا مدد کیا ہے مسیحی اور مسیحی کا مدد کیا ہے شاگرد ہے خدا جیسو مسیحی نے بہت پھیر دیکھی اور کانسیز کا ہاں کہ فصل بہت ہے مزدور بھوڑے ہیں میں بس فصل کے مالک کی منت کروں بہا کہ اس فصل کو کار کے لیے مزدور بھی دیں آج مزدور بہت پرامٹ ہے کسی کو بولے نا بھائی جی وہ جو باہر سپیکر پڑا ہے دیں رائے روح سے بات کریں اور آدماء عمانی سے بات کر رہا کر رستے میں میں نے کہا چلز کے اندر کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم سب کیا ہیں ممصو ہیں کیا ہیں ممصو ہیں خدا کے لوگ ہیں اور خدا یسو مسیح نے کیا کہا تھا کہ فصل کے مالک کی منت کرو کس کی مالکی آسمانی باپ کی منت کرو جس نے اپنے بیٹے کو بنیدان کیا اس زمین پھاری تاکہ کوئی ایک خلاف نہ ہو ایک بھی خلاف نہ ہو بہت سارے بزدور آج کیا ہوتا ہے آج مانی صاحب ہمیں گرس نے روحوں کو برباد کتنے شاگرد پیدا ہوتی ہیں کتنے شاگرد پیدا کیا جاتی ہیں اور کتنے شاگردوں کے لیے دعا خدا کہتے ہیں فصل کے مالک کی منت کرتی ہیں کہ خلافن شاگرد دیجئے مزدور دیجئے جو کام کریں آدم نے فتیر رکھے ہوئے ہیں وہ دعا کا شڑوں میں رواستے وہ خود بھی موت میں ہیں اور دوسروں کو بھی موت کے دھارے پہ بھاندہ ہوئے ہیں اس لیے ہمیں آسمان باپ کی آج بھی منت کرے گی کہ خدا ہم مسیحی بننا چاہتے ہیں تاکہ بہت ساری چالی بچ سکیں پھر دوٹی چھبیس بات میں خلافن سمسی نے دوٹی سکس میں چھبیس بات میں خلافن سمسی نے جب فسادی بات کی بات کی بات کی بات کی تو خلافن سمسی نے اپنے شاگردوں سے کہا اس جگہ پہ جاؤ اس جس سے جا کر کہنا کہ اس سال کہتا ہے کہ میرے ایک چاہتی ہے کیا دیا ہے حساد اور کون شاگرد تھے پبلک تو نہیں تھی نا بھیل تو نہیں تھی نا عام شاگرد تو نہیں تھی نا کون تھے شاگرد صرف تھے مسیحی صرف تھے پر مسیحیوں کو خداوں کے سو مسیح ہیں اپنا بدن اور اپنا خون پیارے مدھار کھا دیا آپ مبارک ہو کہ آپ پاکشاہ میں شامل ہوتے ہو آپ فساد میں شامل ہوتے ہو خداوں کا بدن خداوں کا خون جو پی کھانا اور پی نام عام بات نہیں ہے خداوں نے اپنے شاگردوں سے یہ بہت قلیب تھی اور خداوں نے ان کو اپنا بدن دیا اپنا خون دیا اور جیسا خداوں نے کہا تھا شاگردوں نے بھی ویسے کی گا ٹھیک وہاں گئے آج ہمیں خداوں کو بات کہتے ہیں ہم پہلے سوٹی ہیں اے محمود آباد دوروں پر تے نزدیک ہے کہ نہیں ہے میرے کارے نزدیک ہے کہ نہیں وہ تو دہر کی بنوکی نہیں ملے گی ہم یاکر نہ ملے گا کتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے ہم خدا کی آواز نہیں سمکیں اپنی آواز بتاتے ہیں سنتے نہیں ہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم شاگرد مسیحی بھی نہیں ہیں اور ہم شاگرد بھی نہیں ہیں ہم شاگرد بھی نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے جو خداوں نے ہم سے کہتے ہیں وہی قرآن کرنا ہے خداوں نے سوچی نے اپنے دو شاگردوں کو بیٹا ہوں کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں ایک گدی کا بچہ بدہ ہوا تمہیں ملے گا اور وہ پوچھے اس کی ضرورت ہے کتنے گھنی کے بچے باہر میں دیکھتے ہیں صحیح بات میں کہا رہا ہوں لوگ دکھ سے میں بات کر رہا ہوں گناہ کی دلدل میں پسے ہوئے ہیں ان کو چلائیں ہوں کریں ہی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی کے دعائیں نہیں کرتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے کسی کے لئے وجہ کیا ہے کہ شاید ہم اسی ہی نہیں ہیں شاید ہم شاید نہیں ہیں اس لئے کتنے لوگ آج ماں کی دلدل میں پسے ہوئے ہیں آپ نہیں کسی کے پاس جا سکتے ہیں آپ نہیں کسی کے پاس جا سکتے ہیں دعا کریں روزہ رکھیں پر ہم کیا کہتے ہیں دلدل میں پسے ہوگے ہیں کہ سکتے ہیں روزہ رکھیں را نہاں چھتے ہیں بیپ شکر کو داراں کسی کے دعا نہیں کریں خوبصورتی کریں ہم ساڑھے کر آبھے دلدل ہم کیا کریں خوبصورتی کو آئیدیں کچھ کرنا کوئی طائد نہیں دعا کریں آنسو بھائیں کیا کہ خداوں کو اس کی سکتے ہوئے ہیں پھر خدا نے گت سمی باگ میں ڈیفیکلٹ وقت جب ہوتا ہے دکھ کا وقت کو تیکلیس لیا پا ہے ہم پتہ کہتے ہیں یہ خدا کی مرسی تھی ایسا ہو گیا نا خدا کی مرسی تھی کچھ مار گیا ہے خاص رہا ہے بنجوان بچہ مار گیا ہے ہم ٹھک سے خدا پر پتہ رہتے ہیں خدا نے اس کے اتنی دن رکھے گئے اب اتنے دن تھے ہسکین ابھی کونی اس نے مرا اس نے دیوار تر ہموں لگا لیا اس نے خون دعا کی اس نے کہا خدا بن مجھے پندرہ سال ہو چہنے اور میں آپ کو سچی بات کروں ہمارے پاس صاحب جو ابھی میرے خیال اسی سال قریب ہو گئے ہیں ایک دن انڈس میں انڈس میں وہ ایڈمیٹ تھے اور میں نے ان سے کہا میں نے خانکا جی میرا جی چالہ میں آپ کے لئے دعا کروں کہ نے کلو بیٹا میں نے خدا میں نے کہا انکل جی بات یہ ہے کلام میں ہنس کے لئے کے لئے پندرہ سال اس میں مانگے تھے میں آپ سے پندرہ سال نہیں مانگوں گا میں آپ نے بیس سال مانگوں گا اور بڑا بیٹا زدہ ہے ابھی بیو کہا ہے زندہ ہے ڈیفیکٹ سیچویشن میں خدا یسو مسیح باغی بات سمجنی میں ہیں خدا اس میں آپ کے شاگردوں سے کہا جا دو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ خدا ہم جب ازمائش ہوتی ہے نا ٹیبلٹ خانس ہوتی ہے نیر چلی آگیا ہے اچھی سپون کی نیت آگیا ہے کیا ہم خیلسن ہیں کیا ہم شاگرد ہیں مشکل وقت ہے بھائی رضا پر تو میں کہاں پائی جی بڑا میں تھکی آنا آج میں سواؤں کل دعا رہا ہے یہ کیا یہ طریقہ ہے جب مشکل ہے تو پھر یہ طریقہ ہے کہ مقدس محل اپنے بھائی کو بتاؤ کہ میں دھک میں ہوتی میں مسیبت میں ہوتی تو پھر تشاگرد کی بات ہے مسیح کی بات ہے بنا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر قرآن جیسو مسیح نے کی قبر پر کون گئے شاگرد کے دیکھنے کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں آج لوگ یسو کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کئی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں قرآن جیسو نے کہا تھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک پیر رہو ہم کیا کرتے ہیں خوش ربی سناتے ہیں قرآن جیسو نے وہاں پر کسی کہا تھا پہلے جاؤ گلیر میں میرے بھائیوں کو جا کے بتاؤ کہ میں زندہ کیا ہوں ایک اس کا کام ہے ایک مسیحی کا کام ہے ایک شاہر کا کام ہے اگر ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ میرے بھائی میرے بھائی میں سے زندہ ہے تو ہم کیا ہیں ہم سچے شاہر اور سچے مسیحی نہیں ہیں ہم کچھ اور ہو سکتے ہیں پھر یہاں پر عمال پہلا باپ اس کی ٹینا سے مطرح ہے یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے یہاں پر گیارہ شاہر ہیں آپ پر سپیس کو ایکس بان تھرٹی میں گیارہ گیارہ شاہر ہیں اب اس میں بارہ کیوں نہیں کیوں کیوں نہیں بارہ کیا ہے تو بٹے کیا تھا اب ہمارا کام کیا ہے کسی ایک کو بارہ بنانا ہے ایک کو پکڑنا ہے اس کی حال لکھنا ہے یہ کون ہے بارہ مورے تھے کسی کام ہے ایک مسیحی پکڑنا ہے کسی ایک کو پکڑنا ہے وہاں میں نام اس پر پیٹ کرنا ہے ایمان سے بات کہہ رہو جائے ہم ایسا کرتے ہیں ہرم سچے مسیحی ہیں اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم کوئی مسیحی مسیحی نہیں ہے کچھ اور یہ دو کر دی رہے ہیں وہاں برمکت سبریم ہے اور اور بہنیں ہیں اور سب نرکے کیا کارے ہیں دعا کارے ہیں اب میں سوچنا ہوں سوائے بلیکسنگ بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر میں کر رہا ہوں روزے کی اور دعا کی اہمیل بڑی کام ہوگی ہے لیمٹیڈ ٹائم ہوتا رہاں کے پاس پائی جی پندرہ میٹ کلام سنائے ہو پانچ میٹ بھرشپ کرو بھرشپ کرو اکمت دعا کرو کہیں ٹائم ہوتا ہے یہاں دیکھیں دعا میں بچ بھوٹو ہے ہم یہاں دیکھیں روزہ رکھو یہاں سب کچھ لکھا ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں فقط اپنے آر کو دھوکہ دینے ہیں اور ہم ہم کسی روایت میں حصیت ہوئے ہیں اب ایک کلچر کو یا ایک ثقافت کو میں ہم رہتے ہیں انڈرسوڑ ہم رہتے ہیں آپ اسی بات آئی ہے مزے کی بات میں ثقافت میں رہنے کے لیے کلچر دنے کے لیے میں نے چار باتیاں کیا کل چیزوں کی ضرورت ہوئی ہے سب سے پہلی بات نیت خیلوشید یوبائی دوسری بات میں کی ہے فوڈ ٹو لیو رفاقت کے بات کیا ہے کھانا ہوتا ہے رفاقت کے بات کھانا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد پھر ہم دریس کی بات کریں گے اور دریس کے بعد پھر ہم لینگویج ٹو کمینکیج بات چیز آپس میں کرنی ہے یہ چار باتیں آج ہم کلچر کے طرف سے سکھیں گے کہ اگر یہ چار باتیں بائیبل مقدس کے متعددک ہیں جہاں ہم رہا رہی ہیں then we are a christian if we not follow follow then we feel four things اس کا مطلب ہے کہ امام christian نہیں ہیں ہم واقعی آمیر کے بعدہ کچھ اور پہنا ہوا ہے سو پہلی بات کا ہے کہ ہم نے نیت فیلوشپ اب فیلوشپ جو ہے ہماری وہ بائیبل مقدس کی متعددک ہونی چاہیے فیلوشپ بائیبل مقدس کے مطابق ہونی چاہیے ہیں فیلوشپ کہتا ہے کہ نہ ہوا جوے میں مت جتو کچھ پہ کہتے ہیں بس ہی میری سے میری اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے نہیں محبت بڑی ہو گئی ہے اس کے بیائے فیدائم نہیں سکتا کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا ہے نسکو ٹھیک آنوں گا ٹھیک شکو نہیں ہوتا بندہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ جنسس ٹھرٹین ٹھورٹین ٹھیک شنائل پڑے بادو براہام سے بادیوں باپ میں تودانے عبادت یاد آؤ کہ میں تمہیں بھرکت پر بھرکت دوں گا اور آنے تودانے آنے پر میں بانتے ہوتا ہے کیوں کہا تھا تودانے آپ میری ستداروں کو آپ چناتداروں کو چھوڑا چھوڑ اور اس بولت نے جسے میں تجھے دوں گا اس نے کیا دیا اس نے ایک لوگ پہڑا چل فتر چل آدھا بھی نہ آگا بگر دبا گیا اے لہود صاحب داری میں بھائی اے داری میں تو خدا نے کیا دیا کلام کرنا کام کیا دیا کیا اگر کوئی شخص کوئی شخص جس کو خدا نے آپ سے نہیں جھوڑا آپ ساتھ لیں گے خدا خدا نہیں کریں اور آج بڑے سا نوت ہم ساتھ سے پہلے ہیں بلا وجہ این ایک خام خائد کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے ان کے بغیر بھی آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے کہ نوت ساتھ اڑا ہوئے ہیں خدا نے آپ سے نہیں کہا اس کو نوت کو ساتھ اڑا تیرے ساتھ بڑھ لی ہے ساتھ بڑھ لی ہے کیوں خدا نہیں کہا تو جو کوئی شخص خدا کی آواز نہیں سنے گا خدا آواز کرنا خدا کلام کرنا بات کرنا اور جیسے ہی اس نے لوت کو چھوڑا آفار سکتے ہیں لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداوت نے ابراہم سے کہا اپنی آن اٹھا اس سے پہلے خدا کی ضرورت نہیں کرتا خدا نہیں کیا تو آج اگر آپ کے پاس سموتی ہے کوئی بھی لوت ہے آپ کے پاس اس کو خدا کے ساتھ ایک اکیلہ ایمان کا سو بے ایمانوں کی سے اچھا ہے اکیلہ ایمان چکم ٹھا ہے کہ tietوہ Johnson جبوری آلو setzen کے ساتھ جہنا سے بہتر ہے دارتی قوم نے بھی رہے جنگ تو جگرے والے شخص ہر دارے سے بہتر ہے حرام سے اکیلہ بتاریے اکیلہ ورشد کریں اکیلہ خداوں کی توجہ کریں تاکہ خدا کاروں خدا نے وہاں بھی کلام کرنا بات کر دیا خدا نے بات کر بھی بات کر دیا کیوں ہم ڈانڈینٹ لوگوں سے ہو جاتے ہیں سوٹی ہیں یہ مدیر ہے یہ بادشاہ ہے اس کو ہم نے جب میں ساتھ رکھوں گا ایٹلیس کو لفاظت نہیں لے گا ہل جائے گا چندہ مل جائے گا میری منسٹری چلے گی لوگ لاجر کیا ہے منسٹری کے لیے پیسے چاہیے منسٹری کے لیے کار چاہیے منسٹری کے لیے بھگا چاہیے منسٹری کے لیے بچے چھ سکول میں پڑھنے چاہیے خدا قرآن کرے یا نہ کرے اس سے کوئی قرآنس نہیں ہے اگر کوئی عزیہ بادشاہ آپ کے ساتھ ہے جس میں آپ کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اپنا تسلط کیا ہوتا ہے تو بیٹھ جا اٹھ جا کھڑا ہو جا یہ ایک قرآنس نانا وہ قرآنس نانس میں جا پلاس میں اپنے چرچ میں گیا تو مجھے پاس صاحب کہتے ہیں ہر تفاہ آپ فیملی لائف پر بات کرتے ہو اس تفاہ آپ فیلدہ کی بات نہیں کرنا میں نے کہا میں نے کہا بھائی جانا بھائی کنو پکڑا بس مائی کنو پکڑا بس مائی کنو پکڑا کلاہ میرا خدا دیتا ہے وہ اس نام آگا میں تیری کار بھی سنوڑی میں خدا نکار سنوڑی ہے تو سنوڑا آپ سے سنایا بھائی کنو پکڑا دیتا ہے تو کیا میں انسان کی بات سنوڑ یا خدا نکار سنوڑی نام مجھے پلاچ سنوڑی کیا پڑا میں کیا پڑا ماملہ مجھے مجھے پڑا مکانے والے بہت ساری ہیں میں روڑ بڑا کلام سانوڑوں کو جب تک آپ کے ساتھ مجزیہ بادشاہ ہے جس کا تسلح آپ پر ہے یا آپ کسی کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے ریمارڈ کنڈال آپ کے ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں آپ کا ہے خدا کلام کیا اور پھر سارے بھی کہتے ہیں خدا ہم فرما جہاں تو تہیزا میں جانے پر یہ دیار ہوں اس لیے ایک خادم جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ایک ممسو کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کو صرف خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے اور پھر آپ دیکھو کہ اماد دو لوگ چاہیس ستاریس آیت میں آپ اس کو پر سکتے ہیں یہ یہاں پر پترس تھے صرف خداوں کی آواز کو سنا کلام سنایا کتنے لوگ پاس گئیں اور آگے چار بار بھی پڑے وہاں پہ پانچ بار جمعہ ہوگی پھر پڑے روز فرسیا میں شامل ہوتے تھے آج کیوں نہیں شامل ہوتے شاید ہم شہیر نہیں ہیں یا شاید مسئلی نہیں ہیں یا ہم کے لوگوں کا تسلط قائم ہے ہمارے رفاقت صحیح لوگوں سے نہیں ہیں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں خدا کو خوش نہیں کرتے یا باؤنڈ کیا ہوا ہے ہم نہیں ہماری فیلوشپ جو ہے وہ لوگوں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے ہیں اگر ایسی صورتحال میں ہمیں تو پلیز اس پٹ سے اس گڑے سے اس کونے سے باہر نکل رہیں دیکھیں ایسی رفاقت جو آپ کی زندگی کے اندر ترقی پیلا کریں خدا کی الہیت کی عبادت میں آپ کو ملیں ان لوگوں سے ملیں ورنہ اکیزائی بیٹھ کے گٹنوں کے بالکل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں دانیر میں میں بادشاہ نے کہا تھا کہ صرف تیس روز کی بات ہے بھائی نہ دعا کرنا چھوٹے دعا کرنا اس نے اس کی بات مانگی اس نے اپنے کترازہ بند کیا کھڑکی کھولی مشرق کی طرف اور حسنے معمول دل میں تین بار وہ دعا کرتا رہا اور میرا ایمان ہے وہ شکداری کرتا ہوگا کہ خدا ہم اس شکر دے تیس دن چھوٹی مل گئی ہے میں آرام سے خوب بہا کروں گا نہ بادشاہ کے پاس جانا پڑے نہ اس کی سننی پڑے ایٹلیس تیس دن مجھے چھوٹی ملی ہے اور میں خود خدا کرتا ہوں آپ کی فیلشپ صرف خدا کے ساتھ ہونی چاہیے آپ کی فیلشپ ایسے لوگوں سن چاہیے جو پربو یسوسی کے لوگ ہیں جو آپ کو پرموڈ کرتی ہیں آپ کی حسنہ مضائی کرتی ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے فیلشپ ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس کا نام دلیلہ ہو آپ ممسو ہیں ماں کے پیڑ سے ممسو ہیں دلیلہ مات بھوڑا کریں کوئی اور بابرکت لوگ بھوڑا کریں تو پھر سوچنا کیا ہے فیلشپ آپ کی بہت کاؤز کرتی ہے فیلشپ آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کلچر میں لہتے کے ہم ہر کلچر میں شامل ہو جاتے ہیں جیسا دیکھا ویسی بات کرنا شروع کر دیں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ان کی زبان ان کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کلچر سے باہر آ جائیں اور اپنے آپ کو خداون کے لیے مخصوص کر کے ان کو خداون کے پاس دیکھتا ہے دانیل نے کیا کیا تھا اگری بات ہے کھانا دانیل نے شاہی کلاب ہم چھوڑ دیا کیونکہ اس کو سام ون پورٹی ون کا پتہ تھا چانتا تھا رکا ہوا تھا اس نے اس نے کہا کہ میں شاہی کلاب نہیں کھاؤں گا آدم بڑے شوق سے مندیل ہے تو علیمہ ہے تو البیگ ہے تو نیکڈونل ہے تو کی افسی ہے روزہ کشائی ہے روزے میں جانا ہے ان کے روزے کھولنے ہیں ان کی باتیں کرنی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہم ہو گئے ہیں بہت ہاں بیماری آگے ہیں پریشانی آگے ہیں بستر سے اٹھتے نہیں ہیں کبھی کان میں انفیکشن ہے تو کبھی ٹارنگ میں انفیکشن ہے تو کبھی پیٹ میں انفیکشن ہے ہمارے انفیکشن ہی کتب ہی ہوتے ہیں اس لیے ہم شاہی خوراہ کھانا ہمیں بڑا اچھا رکھتا ہے زبان کرتے ہیں ملائی گوٹی کی بات بائی کرتے ہیں اس سے ہم باہر ہمیں کرتے ہیں ان چاروں مدوانوں نے ان کی کیا کیا ملائی گوٹی کو چھوڑا داگ پہ آگے ساگ پہ آگے سادہ سادہ بانی پیلیا پیپسی نہیں پیریت میت نہیں پی کچھ نہیں پیا تو یہ کھانا بہت امپورٹڈ ہے ہماری زندہ لینے کے لئے زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا ہے کھانے کے لئے نہیں زندہ لینے کہ کھا لیا پھر کھا لیا پھر کھا لیا پھر کھا لیا پھر آگا بڑے 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 ہاتھ بڑا تھام ٹھاک اٹھے جاتا ہے میں کہہ کے کائیں گرس پائل بھار گیا ہے شوگر بھار گیا ہے بی بی لائی ہو گیا ہے صبح دوگ ہو لیا تھا شامید نے رہے لیا ہے کہ نا کھانا رہی کٹ کرنا ہے ان کے ناپاہ کھانوں ہیں بڑے شوق سے ہم جاتے ہیں مجھے میں دکھ سے بات کروں گا میرا اپنا سکھا بھائیں ہر مدرس میں جاتا تھا شریعہ کی مدرس ہے ناتیاں پڑھتا جاتا تو تفیرین کرتا تھا آج تانگی سے اچھوئی ہیں مرکی پرابلم ہے ہارٹ پرابلم ہے شکر پرابلم ہے اٹھ نہیں سکتا ہو 30% درم کرتا ہے سیرے سیرے اٹھ جاتا ہے یہ نہیں دعا کرنے کے لئے گولی کھانی ہوتی ہے کھانے کے بعد میڈیسن کے لئے چار گھرڑے بعد پھر گولی چار گھرڑے بعد پھر گولی چار گھرڑے بعد پھر گولی اور یہی بتا شاہی کھانوں سے پرہیز کریں اور سال پار کھا لیں تو کچھ پرابلم چلی ہیں کچھ پرابلم ہے جب غلق سے اندر کھانا جاتا ہے ٹیسٹ رہتا باقی کتنے میں ٹیسٹ ہوتا ہے پندرہ منٹ پانچ منٹ دس منٹ بیس منٹ بعد میں ٹیسٹ ہوتا ہے نہیں ٹیسٹ ہوئی تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں شاہی کھلاک کو چھوڑ کر سادہ کھانا کھانے کی ہمیں ضرورت ہے اور پھر آپ پروب پر پڑھیں پروب پڑھیں جب تُو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب گور کر کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو گھاؤ ہے گھاؤ ہے تو اپنے گھرے پچھری گھائے دے اس کے مزیدار کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ وہ دگا بازی کا کیا ہو؟ کیا ہے؟ دگا بازی کا کھانا ہے دگا بازی اس کی خوراک پا بھر کر نہیں ہے کیونکہ اس نے جس نے اس کو پکا کر دیا ہے ام شور اس بازی نے یا اس بھائی نے دعا کا پکھانا نہیں بتایا ہماری بہنیں ہماری بیٹیان ہماری شے کے حجات جب آٹھا گھنٹی ہیں تو پہلے کیا کرتی ہیں؟ اس پکھانے اس آٹھیں اکراس بناتی ہیں شکداری کرتی ہیں شکداری بھوکی ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ اپنے ہاں کو کیا کہتے ہیں ضرورت روک گئے؟ اس کی کہتے ہیں ہاتھ میں ملو اڑھے دے پتا تھے نا؟ کہ دعوت ہے؟ بھائی جی تو ادھر روزہ دیکھ لوں گے؟ دو روزہ اتنا کھاتی ہیں؟ میں ہمارا پاسٹرز کی میٹے میں جائے سلام بار میں پیٹ فوری بات ہے تو ایک نام بڑا سلام پاسٹر تھا بڑا بڑا پاسٹر اس نے بڑی پھولی پلیٹ بار لیا تو میرے آدم میرا بھائی تھا میں نے کہا بھائی جی یہ بندہ پھولی کھا دے گا؟ مجھے کہتا سیم بے کھنے یہ لے پلیٹ کھائے گا؟ ایک اور کھائے گا؟ یہ پلیٹ کھائے گا؟ اور اس نے بات کیا ایسی کیا؟ تو کھاؤ نہیں باتنا؟ سچی بات نہیں ہے آپ سے نہیں کھاؤ نہیں دیکھنا ہے کہ شاید یہ کھانا صرف اس نہر نے پورے خاندام کیلئے بنایا ہو یا پورے کھاؤے ہیں؟ سچی بات ہے آپ سے کھاؤں تم سے بات کریں بچے رہے گا؟ سو کیا کرنا ہے؟ حاکم کے پاس جائے کہیں جانا ہے رسپیکٹفلی کھانا ہے عزت سے کھانا ہے یہ نہیں کہ وہ جی شروع فرس پھر سامان بارٹی مانس فیلتو کور آئے خداوان میرے موو پر پہرہ بٹھا خداوان نے پہرہ بٹھا دیا خداوان نے آپ کو آزار مرضی پر بھی چھوڑا ہے آپ آجے ٹریل سامنے تو کیا کرنا ہے؟ بڑی بڑی ساری پورٹیاں تو بیٹھی تھے رسلنگ شروع کھانے تھے نہیں ان کے مزیدار کھانوں کی تمنان ہوتا ہے ہم کیا ہوتے ہیں یا پھر چلو ہو جاتے ہیں نہیں میرے بہن بھائیو کھانا جو ہے بہت بہت سکتا ہے کھانا جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ مید آئے گی اتنا زیادہ دیمار ہوگے اتنا دکھ میں پڑیں گے اتنی حصیبت میں پڑیں گے میرے گے آپ نہیں کھائیں لیمٹڈ کھائیں گے جتنا آپ کی باری کو صرف ضرورت ہے اور اگر کہا ہے میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائد نہ ہونے دے اب اس کا کھانے سے کیا طرح ہے کہ بری بات سوائے نہ ہونے جب لوگ زیادہ کھا کے پھر متوالے ہوتے ہیں غنودگی چھاتی ہے الٹ الٹ پھر باتیں کرتے ہیں بری باتیں کرتے ہیں گاری گلوز کرتے ہیں تو پھر اسی لیے ضرور بھی کہتا ہے کہ مجھے ان کے نفیز کھانوں سے باز رکھا مزدر کھانوں سے باز رکھا لیکن وہ کیا کرتے ہیں بری بات میں باز نہ ہوتا ہے اب بری بات جب ہوتی ہے رڈائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے دھنگ ہوتا ہے قتل ہوتے ہیں بری بات میں ہماشوری ہو جاتی ہیں اس لیے ضبور بھی سے باز ہوتیں سکھاتا ہے آپ پرانے احتمام میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ ہارٹشن ہے اونٹ نہیں کھانا بھیرے نہیں کھانا خربوش نہیں کھانا یہ پورا حالات نہیں پڑھ لیں احبار پورا پڑھیں کہ کیا کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہمیں سمجھ ہونی چاہیے ہم باشعون لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کلام سے واقف ہیں اور ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں یا کیا نہیں کھا سکتے ہیں اگر ان چیزوں کے علاوہ ہم کچھ کھائیں گے تو برکر کی بات ہے اگر یہ کھائیں گے تو برکر کی بات نہیں ہے آج جو چائنا میں ہوا ہے یا فلپائن میں جو ہوتا ہے میں نے وہاں فلپائن کے بارے میں سنا ہے ان کی جو بیسٹ اور ڈلیشیس دش ہے اور جب وہ کتے کو روست کرتے ہیں اندر سے کچھ سکتے ہیں اندر سے کچھ سکتے ہیں اندر سے یہاں سے کچھ سکتے ہیں میں نے کچھ اپنے میں کہوں کہوں تو ایکسپسی ٹھیک ہے تو اگر یہ چیزیں ہم کھائیں گے جو کلام ہمیں دفی کرتا ہے پھر بیسے ہو جائے گی سچی بات کرتا ہے سو یہ ہمارے میں ضرورت پڑھنا ہے اس میں کیمل ہے ہیر ہے پیگ ہے اور آج پیگ بھی لوگ بڑے شروع ہیں کیوں سردی وہاں بہت چائنا میں ہے سوری ارشیا میں سردی بہت ہے مثال کی بات کروں کینڈا میں سردی بہت ہے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لئے ہیٹ دینے کے لئے اپنے آپ کو انرجی دینے کے لئے تو اگر آپ کے پاس بہت سردی ہے تو پھر کلامت یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شراب نعمت والے نہ ہوا اور یہ چیزیں بھی نہ کھو جائے حباب بکھی ہیں اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو پھر ہم اپنا مجھ ساتھ کرتے ہیں ہزائیہ سکسٹی سکس سیمنٹین یہ آج جو حال چائنا کا ہوا ہے ایک آس میں بھی وہاں پر ہے اور خدا آپ آج بہت مارے چائنے کو چھوٹو سمجھتے ہیں تب یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ چھوڑ لیں گے چھوٹے کھانے دیکھا ہے جو بابوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لئے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں جو سور کا گوشت اور مقروض چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں خدا مند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے وہ باہم فنا ہو جائیں گے آپ اس والا کو پڑ سکیں ہیں اور یہ بہت سارے لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں سور بھی کھاتے ہیں چوہے بھی کھاتے ہیں چمگادر بھی کھاتے ہیں کاخلوچ بھی کھاتے ہیں ہر گھتی بلات کھاتے ہیں اور مزے سے دشنگی ہوتی ہیں اور سورتی پیلے ہوتے ہیں کبھی دیکھتا ہوں وہ لوگ فناہ ہو رہے ہیں کھانا بہت زونی ہے پر پاک کھانا باگرکت کھانا جن کو احبار جن باپ دکھا ہے کہ ایسے جگاری جن کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ پاک جاگر ہمیں کھانے کی ضرورت ہے جو یہ کھاتے ہیں وہ فناہ ہو رہی ہیں اور بہت سارے اور فناہ ہو جائیں گے ان کو کوئی سیلس نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے یا کیا ہے اب ہمیں اور جو کلچر کی چیزیں ہیں کلچر کلتیز کی جو بات بکا رہا ہوں چوہے کھاتے ہیں چبگادر کھاسے ہیں بلیاں کھاتے ہیں کتے کھاتے ہیں لیزر کھاتے ہیں زباہ بھی کھاتے ہیں اور سور بھی کھاتے ہیں اور ہر طرح کی بری چیزیں کھانا ان کا بڑا مزیس کے ساتھ کھاتے ہیں اگر ہم بھی یہ کھاتے ہیں نا تو we are a culture of question we are not a culture of question ہمیں اس کلچر سے باہر آ کر خدا وز کے کلام کے بدانے جو باہر ہے اس کو اس کھانے کو کھانے کی ضرورت ہے پھر اور کلچر میں باہر ہے چاہتے ہیں میٹے کو صحیح رکھنے کے لیے تھوڑی سوڑی سوڑی کتی ہے جانبورا 1 liter تھوڑی ہے نا 1 liter بیانر دوست ہوتا ہے بیانر دوست ہوتا ہے تو تھوڑی کتی ہوگی 1 liter تھوڑی اوڑس میں وہ پھر پی لیتے ہیں کیوں میڈا سوڑی خوال آپ کو ہی دیتے ہیں پھر کوئی کہی لیتے ہیں ایک دوست نے میرا میں جدہ کیا ہوں کہتا ہے پاسر صاحب کلامہ میں لکھا ہے متوالے نہیں ہونا اگر میں پی رہوں اور متوالہ نہ ہوں تو پھر تو کوئی بات نہ میں نے کہا پا جی تیری بائبلے کہیں دیئے میری بائبلے کہہ رہے گئے کہ پی نہیں نہیں ہے نہیں پی لاسٹریک بائبلے تو کیا کرنا ہے ہمیں پینا کھانا سوچ کے ہے اور پھر اس کو میں نے پہلے بات کی ہے میں نے پہلے بات کی ہے اور پھر ایک اور بڑی خاص بات جو بھائی نے بہت پہلے بات کی تھی کہ فرس کونکین چپٹر ایٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کیا کرنا ہے غیر قوموں کی قربانیوں کے اندر ہم نے شامر نہیں ہونا بارا پڑوسی ہے نا کیا کر سکتے ہیں یا خوش کیا کرتے ہیں لے لیتی ہیں اس کو بھینگیتی ہیں یہ تو آپ شامل ہو گئے ہیں والی کہہ شامل ہی نہیں ہے پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز کرنا ہے سٹیویا بتانا ہے کہ بھائی ہم نہیں کھا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کھانا ہی نہیں ہے اور نہ لینا ہے اور نہ کوئی سمجھوتا ہم نے کرنا ہے پھر ڈرینکنگ ہے سموکنگ ہے اور آج کام سے کورس مہنے ہیں اور ایسیگرٹ 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 اس پر کون سے پیسے ایک کمک دیتی ہیں کون سے پیسے ہیں چارٹ کر لو دیتی تھے لو کیا کلام کیوں تحبیق ہے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں اس سمجھے کام کریں جتنے پیسے سموکنگ تک خرچ کرتے ہیں جتنے پیسے آپ سموکنگ کی پانچ یا دا سٹھ سگرٹ لیتے ہیں اس طرح پینا اس میں جاتے ہیں آپ کو خدا بنا اسمان کی دلچے پھر پر ڈبل پوششی بردت ہوں جائے کریں حضر آپ سے بیٹھ پیتے ہیں نہیں پیتے تو خدا شکر اللہ کریں جو چوری پیندے ہو فیروی چھاڑ دا جو صحیح پیندے ہو فیروی چھوڑ دا شیشہ پیندے ہو ایسیگرٹ پیندے ہو داو پیندے ہو کوششی پیندے ہو اور گھوڑ سے انہوں چھوڑ کے اس طریق پر کیسے وہ ڈال ہوئی خدا آپ کو کسروں کی بلدت دے گا اب کیا خدا ہے یہ مزے کی بات ہے کھانا تو ہم جو نظروں کھانا کھانا کھاتے ہیں اس کے لئے شکر ہو لیکن ایک کھانا جو یہاں میں نے دکھا ہے آپ یہاں نہ چھڑا باپ پڑھیں اور پرس پرنکھین گیرم باپ تیسی ایت سے آگے پڑھیں خدا ہوں جو سنچنے بہترین فود ہمیں دی ہے جو کوئی میرا بدن اور میرا خون میرا بدن کھائے گا میرا خون پیے گا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہی ہے وہ نہیں پڑے گا اگر آپ بدنا چاہتے ہیں تو پہلے چیزیں کھائے جینا چاہتے ہیں یہ چیزیں کھائیں یہ کھائیں آپ کبھی نہیں ملے گی اگری بات ڈریس ہے ڈریس پہلنا کیا ہے کچھ لوگ جیسے ہی وہ شیشہ کراس کرتے ہیں جیسے ہم یہ بہت انٹرو ہوتے ہیں بڑے بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں ماں کو گل جاتے ہیں باپ کو گل جاتے ہیں کرو خاصی شجر میں نہ پیان کیا ہو فلانا کرو پر دھانا کرو یہ بڑھا ہو گیا میں بڑھا نہیں ہے آپ آئی کرام کہتا ہے ہمیں ایک کہنے جیسا اللہ باز کہنا ہے لیکن ہے تو اپنے بائی حالون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباز بنائے ہیں عزت اور عزت اور زینت کے واسطے اس کو اس کی عزت حضر آئی باوقار ریس ہو باہرکب ریس ہو ایسا چرس میں پیانا ہے ہم آفیس میں جاتے ہیں سب سے بہترین کپڑے پیانتے ہیں تو چرس میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں کیا ہے پینٹ چاڑی تیرے بینے بلو پہی ہو دی جینس پہی ہو دی تیرے بینے انہوں چاہ دے رہیں تیرے بارے دے رہیں ٹی شیٹ کوئی چاڑی بہت 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 بیزی سامنے بہت بہت بیزی کا مطلب کرا کیا ہے بی انڈر سائٹن یوک جو کہتا ہے بیزی ہو نا وہ کہا ہے بی انڈر سائٹن یوک جو تو بیزی کہتا ہے وہ ستان کی بیٹے تبی ایسا ہوتا ہے کیوں سے کپڑے پہنے کہنے کا لباس جو عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس چاہتے ہیں اور یہ مقدس لباس ایک مسیحی کو ضرورت ہے کل سر کو ضرورت نہیں ہے میں جانتے جو میں تصویریں پچھنے لگائیں منہ پرور مجھے کوئی نفت پر نبارتا ہوں جو جو اس تصویروں کی نبارت کا تھا کون سا لباس لوگ آج کل سر میں پیانتے ہیں اب ڈیٹرنٹ کٹریز ویڈنگ گریس ریڈنگ ہے ویڈنگ گریس ہے گوسپل سنگر گریس ہے چرچ گریس ہے اوپیس جیس ہے ایک دن شکس کو میں نے چیٹی کی بڑے اچھی ورشو بیٹی ہے بڑے پیانی بچھی ہے اس نے ایک انگلیس گر گیا سر پر وہ انسا کہت کرنا ہے پتہ نہیں کیا پہنی ہوتی سریل ایس شیٹ پہنی ہے اور پورا یانہ تک اس نے سٹاکی اوپر کیا ہوتا ہے دماغ اس کا میرا دماغ ہوں گیا میں اس کو میسیج کیا میں نے کہا بیٹا آپ عام شخصیت نہیں ہو آپ بلائی ہوئی بیٹی ہو خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے کہہ رہے انگل مجھے پہلے پڑا تھا اب میرے پس بار اٹھیں گے میں نے جس کمیونٹی کے لیے گیت گیا ہے ان کی یہ رکھائی میں اٹھا ہے میں نے کہا بائبل کوئی کنچر کی بات نہیں کرتی بائبل یہ بات کرتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے مقدس لوگوں پر ہم نے کسی کسی دیکھی ہے عزت اور زیرت کے آوازیں مقدس لباس بنانا کہہ رہا ہے مجھے پتہ تھا آپ مجھ پہ شورٹ کرو گے کام روح اگر نہیں مجھ پہ شورٹ کرو گے میں نے کہا میں لازم شورٹ کروں گا میں نے کہا ایسا کار یاد پرستش کرنا چھوڑ دیں یا یہ لباس کرنا چھوڑ دیں خدا کا شکر اس کے بات مجھے اس کے بات چھوڑ دیں آپ کبھی کبھی ناتل ابھی بانکار سٹیٹ بات کرنے کی ضرورت ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے جب مقدس لباس چاہیے تو پھر کہنے والا لباس ہونا چاہیے اور کہنے والا لباس پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پھر ڈیفرنٹ کنٹریز میں کیسے میں اتفاہ ایک فیلپی لوگ کونگیشن میں گیا وہاں پر ریزر جتنے تھے کوٹ پینا ہوا ہے جتنی باتیاں تھی سکرٹی کھانیاں ہی ہیں مجھے گوڑکس آیا دوبارہ میں گیہ نہیں پاہنے میں تسکینے لگاتا تو میں لگانا چاہ رہا تھا کہ میں جنگو اچھتا تسکینے لگی کیوں ایسا ہے شیشے سے اندر جاتے ہیں لوگ اگزپ لیتے ہیں امیگریشن لگتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ میں اندین پاکستانی بھی ہوں میں ایشین بھی ہوں میں بائیبل مکندس کا سکرٹ بھی ہوں میں بائیبل کو ماننے والا بھی ہوں سب کچھ بھول بھی آتے ہیں کہ آپ مہمتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں مغیب والوں بھول ایت میں we are not a christian we are a culture of christian جہاں جائیں گے ان کا culture اڑا دیں گے میڈنی دیسی بات کروں گا اب جو میڈنی دیس پہ بیٹیاں میری بیٹیاں جو دیس پہنتی ہیں آپ یورپ میں چلے جائیں پاکستان میں چلے جائیں کیا وہ دیس ہوتا ہے کیا وہ دیکھنی ہکامٹ ہوتا ہے امیجک کر سکتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے ہیں we are not a culture of christian تبدیل کریں اچھی سشار یورشنم سے بگوائیں اپنی بیٹی کی کندوں پر ڈالیں گے آپ نے اس دماغ کو اس بیٹے پر کندوں پر ڈالیں اس کو بلیس کریں اس کو روپ اس کے لباس کے حدیت کی بات بگائیں کہ میرے بیٹی آپ کا کام ایسا بلیس پہنا نہیں ہے آپ قہن ہو آپ کو ڈریس تو ملے گا وہ آپ کو زینت کے لیے عزت کے لیے دیا گیا ہے اور یہ زینت عزت جو ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو ملنی ہے ہم اس میں آنکھیں باندکی ہوتی ہیں وہ تھی مونڈے راپ پی ہو گسے ہو جائے گا لڑکے کی مان راہا جائے گی باپس کم راہا جائے گا اس نے گھونڈ ترین کی بنایا ہے بنایا کون سے ہے؟ سلی اللہ سے اگر ایسی کلچر میں ہم رہتے ہیں اemand کے لیے ہیں یہ کہ عزت سکتے ہیں ہم صاحب ہیں ہم ایسی کلچر ہم سے کلچر کر کے ذريع بہتین بہتین مزا ہوتا ہے ٹھینکی سوچتے ہیں لڑکا بھی خوشت سارے خرشت زہند ہوں ہوں بجلوں کی اندر اور ہم دکھ میں بڑھتے ہیں جہاں دکھ بڑھجاتا ہیں لعب پر دہ روات چینا سوچتے ہی ہیں کون سرباز ہم پہتے ہیں پھر جرس میں لوگ کیسا رباس بیانت کیاتے ہیں سر دھانپنا چاہیے بھائی وہ کھوہ ہے دب تو جوا کرے اپنے سار کو دھانپنا ہے لوگ ایسا دھانپنا ہیں سوچتے رہے ہیں کچھ بولیں تو سوٹ اپنی بھول کرتے ہیں مارنے کہہ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ایوڈا ہو گیا میں آج جگہا پھر کیا تو ہاتھ ہم پھڑے پڑھو دونوں پھڑے پڑے پھڑےPU میں نے کہا بھائی جی باب سنا آپ پاسچر ہو آپ نے ٹائی کیوں نم tack آپ نے کوٹ کیوں پہنا ہے آپ کیوں اچھا خبر جب Mike یہ بھائی جی نے سنیلیس کیوں پہنے میں سٹیٹ اس کو باتا ہے میں نے کہا بھائی جی نے سنیلیس کیوں پہنے کیا یا تو بھائی جی آپ جی سنیلیس پہنے 하 آپ پاسچر پہنے پہنے بھائی جی نہیں سنیلیس پہنے دوہوں پک سنیلیس پہنے مجھے کہتا ہے آپ پرانے دماغ کی آلکھیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے کہا میرا دماغ کی خراب ہوا کام ہمیں کہتا ہے کہ لباس ہمیں عزت اور زیند کے لیے دیا جاتا ہے یہ شرٹ آردن گفت کے لیے میرا کام خط سے پہلے کام کہتا ہے کہ بلیشر نہیں پینٹ پہلے جشنوں میں آنے کیا خدا کی جرادت میں اسمار کر دیا سچی بات مہتا ہے دماغ میں ایک دفاع خلیج میں ہارسلیف شرٹ پینٹ کے لیے بھائی جوید کلیس یہاں پہ تھی میں نے کہا بھائی جز میں مجھے اچھا نیتیر کوڑا کہ میں ہارسلیف پینٹ ہی ہے وہ مجھے کہتے ہیں اچھے آپ نے اپنے مو سے کہہ لیا ہے میں اور نامے کہنے لگا تھا آئندہ ٹی شرٹ پینٹ کے چرچ میں نہیں آنا اچھا سوالو بات کے آنا ہے سب سے بہتین کپڑے اور پورے کپڑے چرچ میں پینٹ کے آنے پھر مختلف کنٹریز کے وائز کے گرڈز کے ہنجھے شاید میں آپ کو نا ایک فاغلت ہوں اگر آپ نے پاس مجھے پیدا پہنچ فارز ایم پوٹ جس کے لیے میں گواہ دارا اگر ایک بیٹی کا نام سارا ہے بیٹی کا نام مانویل ہے فارز ایم پوٹ آپ ان کے لیے کیا کپڑے کے لیے یہ آپ کا ٹاسک ہے کون سے کپڑے پیدا جب دنکا پیدا ہوتا ہے ہم پینٹ کو پوٹ پڑے موزے کے کپڑے کے لیے جب دنگی پیدا صرف ایک فراک ہمی پہنچے ہیں سلیم لیس اور ٹیمپر کیا من پر کیا فارکہ دنوں کو لڑکی کو سر دن لگتی لڑکی کو سر دن لگتی اس کو ڈھاپنا نہیں چاہیے اس کو کور میں ہی کرنا چاہیے کیوں دماغ میں ایک فطول مزا ہوا ہے اس کو اکالنا ہے خرش کو اکالنا ہے اس کو یہ پروپلمز مختلف کرتے ہیں بوائیس اور گھرلز کے ڈریس ہیں اور ایک ہمیں گناہ کی طرف پر لے کے جا لگے ہیں پھر ڈیفرنٹ پیٹھ برشپ سٹائل ہے اب پہر زببا یہ میرا عیو اسی بھائی ہے جس کے ادر ہزار دانے ہیں شروع ہو تک ہٹھائی نہیں ہے یہ شرٹ پوری پہلی ہے تو کس پرابلم نہیں نہیں وہ آنکسی کو وہ مختلف لوگ سامنے کارٹن ٹیوشٹ سے بڑے ہوتی ہیں پیسے بڑی کارٹن بڑے ہوتے ہیں بہشی سے تصویر لگی ہوتی ہیں ہاتھ سے ہوتی ہے ایسی عجیب سی ڈاڑی ہوتی ہے عجیب سا کارٹو فیس پر بنا ہوتا ہے کیا اس کی ساتھ برشے ہو جائے گا داری دارے پہ کیا پرابلوم ہے کون بیندہ پہ کیا پرابلوم ہے ویڈیوز اچھی بات جائیں کالا سوٹ پاک اتنا پھر رہا ہے تو ویڈیو بنا رہا ہے it means we are living in culture we are not a christian ویڈیو بنا ہلی پاسٹا وائلل ویڈیو ہو گئی بڑی بڑی ہمیں بہت سارے ایسے ممسوعوں کو جانتا ہوں باکسان میں عجیب شرٹیں پیانی ہوتی ہیں ہر یہاں پہ کڑے سے کڑے ہوتے ہیں کڑے پیان کر ایک اوٹھیاں بڑی بڑی پیان تکان باتیاں والی جو باڑیاں ہوتی ہیں ورشپ کرنے ہیں کیا یہ ورشپ ہے یہ ورشپ نہیں ہے یہ خدا کو اور انسان کو اور اس جہاں پہ خرم تعلیم جالے بڑی خار بنایا جانا رہے ہیں کپنی یہ جانے ہیں کیوں مرڈر دور ہے جب مرڈر دور ہے ہم دماغی ہیں پھر سوشل پیکنک اور سوشل میڈیا میں اور پارک میں افکان ہوتے ہیں جب جانتے ہیں چاہتے ہیں ڈھوڑی چھوڑی ہے ڈھوڑی چھوڑی ہے میں ایک دیکھ ڈھوڑی دیکھا بڑے خوش ہو بڑا اچھا دیکھا ہو آج ہاں بھی ارگوئی پر ڈھوڑی دوہا تصویریں بانے گی ہیں چھکا ٹے چوکا ٹے بچے کھے ڈھوڑی چھوڑی ہے دعا کرتے رہے خدا کی حضور خدا کی منت کرتے رہے خدا ہم آپ کے لئے کچھ بہت بڑا کام کرے گا ان ساری چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے بہت طریقے سے سیکھنا ہے پھر اگلی باتوں کا جو میں غلط میں اور بہت سے اور چیزوں میں دیکھا ہے کہ آفیس میں کیا لوگ بیان کے آتے ہیں فریویل کی بارتے ہیں لوگ اپنی بہن اور میٹھوں کی بارتے ہیں کیوں ایسا بیان جاتے ہیں پاکستان میں اچھی سے شروعان کی سار پر ڈپٹہ ہوتا ہے جیسے ان دبری کارتے ہیں ڈپٹہ سوٹیا پڑا ہے پہلی کار ڈپٹے سوٹ نہیں ہے دوسری کار تھوڑے بار فلٹ کرنے ہیں پھر بار چھوڑ کرنے ہیں پھر بار چھوڑی ہوگی ہیں پھر بار لال ہوگی ہیں پھر بار پیرے ہوگی ہیں پھر سٹانکو بلن کے بار ہوگی ہیں اور پھر عجیب ڈریس ہوتا ہے میں دکھ سے یہ بار کیا ہوں کیوں ہمارا کلچر کہتا ہے کہ یہ کوئی کریں کیونکہ ایسے کلچر سے مر جانا دیں پہتے ہیں پھر بار پوزٹ سٹس کو اٹیک کرنے کے لیے لوگ مدد کیا کچھ کرتے ہیں اسکرشنہ بائیس آن کو لکھا ہے مرد عورت کا واسنہ پہنے اور عورت مرد کا واسنہ پہنے کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ کرسٹن نہیں ہے وہ کلچر میں پسا ہوا ہے وہ مقروب ہے وہ گناہ کی بہار ہے اگر اس بائیل کی آیت میں آپ کو بدل دیں یہ آپ کے نباز کو بدل دیں پھر بس جب ہوتی کنائے لکھا ہے اسی طرح عورتیں یہ لفظ اسی طرح کیا مطلب ہے اس طرح مطلب ہے پھلو سسول نے پادری ساتھوں پہلو کے آیا پادری ساتھ پہلو کھایا اسی طرح عورتیں بھی یعنی مرد اور عورتیں دونوں خیال واسنہ پہنے ہم کیا کرتے ہیں کارڈھو کہ پاڈے کیا کچھ بنا ہوتا ہے شرٹوں کے اوپر بڑے شوق سکرام تھے کہتے کیا ہیں we are going for outreach we are going for worship we are going for praise a lot آرمی ملیشن آرمی ملیسائبر نہیں ہم کچھ بھی نہیں اس لیے ہم موت کے دھانے پہ بھسے گئے پرہیزداری کے ساتھ اپنے آدموں سے سواری پرہیزگامی پاکیز کی خدا کا جلال خدا کی قدرت خدا کی حشمر کو حملے پانا ہے اور پھر جو بہتری ریس ہے لوگ 49 29 24 49 جس کے لیے مردہ کیا کیا ہے میں نے بھائی سے کہا شادی سے پہلے میہ بیٹری کو سوری اس بیٹیے بیٹی کو پاکلو سے بھرے ہونا چاہیے پاکلو کی آواز کو سننے والا ہونا چاہیے پاکلو کی متابق زندگی بسے پر ہوئے اس کو انتظار کرنا ہے کہ مجھے رون کو اس کا لباس پھرنا چاہیے جس کا بہتا میرے یہاں وقت خدا نے میرے باپ نے خدا مجھے سبسز کیا ہے کہ جب پاکلو کی عورت کا لباس ملنا چاہے اسی شیل پھر رہو جب وہ عورت کا لباس مل جائے تو پھر لوگوں کو پاکلیسیاں پر دیکھا تھا یہ کام یہ لباس اس لباس کی ہمیں عشق مذہب ہے ہم مسلیم بیس کی باہت کرتی ہیں سو اس گھٹوں کی باہت کرتی ہیں گو میں ایک سا جو نخاط دینا ہوں پادر صاحب ہی کارا ہوں ٹائی بھی کار لی تی شیلٹ نکاری تی ٹینک بھی کار لی تی کوٹ بھی کارا ہوں تیل دو پادر ہی ہس دینا ہوں میں دلالیہ کو دلالیچ میں پادر ہی پاکل سیل محبود پادر ہی اس لیے میں پادر کو تلقیب کارا ہوں اور ایسی حالت میں ہم ہیں ہمارے پاس پورت کا لباس لباس کا بڑے کارلتے کے لئے بڑے لباس ہیں اس لیے ہمیں اس پورت کے لباس کو پانا ہے اور پھر خدا نے سوچے نے کہا کہ لیشنم سے باہر نہ جاؤ لیشنم سے باہر نہ جاؤ باہر سے بھر جاؤ باہر سے بھر جاؤ پھر قوموں کے پاس جاؤ جو ہمارے اس لیسیا کا بھی لکت ہے اور پھر آگے دوبار اگلی بات ہے جنگج کی بات کرے گے بس پانچے لوگوں کو پانچے جنگج کونسی زبان ہوگی ہے کارلتے ہیں کوئی گھنٹی بات میرے موگ سے دھانے کے لئے بھلی بات پاکیسٹی کی بات آج ہم چھوٹے بچوں کی ذرد نہیں کرنا چاہتے ہیں میں بڑے فقر سے کہتا ہوں مانک اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ مجھ سے بہتر ہے میں نے انیس سالیں ببتسمہ لیا تھا اس نے بارہ سال کر لیا ہے چودہ سال کر لیا ہے تو کون اچھا ہوا مانی اچھا ہوا یہ شباب تیرا سال کر لیا تھا یہ اچھا ہوا کیا تھا میں اگر ان کی عزت کر کہو یہ قلاوت کے ممسوم ہیں قلاوت کے خادم ہیں تو کیا پراہ پراہ ہے ہم کہتے ہیں مانی قلاوت پراہ پراہ اچھی باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ عزت کی روح سے ایک روح سے کی ایسے سے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے آپ سے بات کر کیا کرنا ہے پھر یہاں بازے بات تو آپ کی ہے رہنے محمد ہو کر آنکھ دینا ٹھیک ہے نا تم سب باتوں میں میں نے تم سے کہیں خوشیار رہنا بی کے باتے ہیں وارنگ ہے وارنگ ہے اگر ہم کسی کو حمد کی لینگوز میں بات نہیں کرنا چاہتے اپنی بات کریں خدا کی سلام کی آپ کے ساتھ لوگوں کو آدھی کریں میں اپنے دھر میں سوچ رہا تھا کوئی سو پارے دماغ پھرے کراس پورے ٹائی لگا کے موفید جانا شروع کر دیا ایک منٹوٹا دینا کیا ہوگا پہلے سے مخالفت ہوگی نیکس سے مخالفت ہوگی کسے مخالفت ہوگی ایک افتہ مخالفت ہوگی واری لیٹر ملے گا وہ آپ کو نکالے گے لیں کیا کہ اے بندہ حالانگا جنوب پیری سنے گا جب ہم ان کی زبان بولنا چھوڑ دیں گے بغمان کہنا چھوڑ دیں گے کرپا کہنا چھوڑ کرپا میں تو اڑڑوں کے دن دب ہے ان کی لینگوز کی بات میں کارا ہوں وہ چھوڑ دیں گے ان کو غریز الارٹ کہنا چھوڑ کر دیں گے خدا آپ کو مستر پدہ ہی دالے گا خدا آپ کے گھنوں کو مضبوط رکھے گا لیمویج بہت امپورٹن بات ہے لیمویج بھی موز کرتی ہے اور لکھا ہے بلکہ تیرے موز سے سنائے بھی نام دے اور پھر دانیل کو امس کرنے نام بدل دے آج ہاں نام رکھتے ہیں ان کے مابلوں کو میرے خدا پیر فوس میں دوست تھا اس پر بیٹے نام یاسیم رکھا میں بڑا سرپائز ہوا یاسیم نام امانت فوسی کے بیٹے کا نام یاسیم میں بہت سرپائز ہوا میں نے کیوں رکھا وہ جی ہمارے پروس میں نام جو بارچیت کی اس کا بیٹا یاسیم تھا وہ بڑا پیارا بچہ تھا میرے بیٹے پیارا ہو جائے گا آج ہمارے مشین ہے آج ہمارے مشین ہے وہ پیارا بچہ بھی بیٹے میرے سکتے ہیں یہ ان کے لیے پیاری ہوتے ہیں پیارے کلام سے ہوتے ہیں کلام کی تابعہ فرمانی سے پیارے ہوتے ہیں کلام براکھا تو پیارے ہوں گے بغیر کلام کوئی پیارا شرع نہیں ہوتا تو کیا تلنا ہے بادشاہ ہو کوئی بھی ہو اپنا نام نحی وزر نح اس نے چاہیے اپنے معبودوں کے نام ہو پہ اس کے نام بکھنے دانے کا مطلب ہے خدا پیرا سکت ہے اس نے کہا کہ آپ نامی بلد ہی ہے اور ہم بڑے رام سمجھے چھاں کوئی گا نہیں پیر کیوں گیا کوئی گا کوئی بات نہیں کہا رہا کیا مطلب تو وہی ہے نا ایک بیرکس مجھے کہا تھا الہماللہ مطلب ہوئی ہے پریز الارٹ میں نے کہا بھائی جی کرتیوں نے سنیا کہ پریز الارٹ کیا ہوئے تو آپ بہت میں ٹلو مجھے کہا تھا بہت میں ٹلو مجھے کہا تھا میں ٹلو مجھے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی لینگویج کے بات کرنی ہے جب آپ نے اگر بات کریں کہ خدا ہوتا آپ کو اس کے صدرے میں بہت کسرت کی برکت دے گا اب یہاں پر آپ کی پورا پڑھ سکتے ہیں یہ ایک عظیب واقعہ ہے جہاں پر زبانیں نازل ہوئی تھی اور ہلکس کی زبان وہاں پر ہلکس ملی تھی اور لوگ رول کو اس سے بھر گئے اور ڈیلز باتوں میں خدا ہوت کی تمجید کرنا چاہت ہو گئے کہ یہ اس زبان کی باتیں ہم لیکی ہیں اس زبان میں کمپنیکیٹ خدا سے کیا ہے یا اس زبان میں کمپنیکٹ میں جو زبان ہمارے والے میں نہیں ہے اس زبان کو خدا ہوت سے پائیں اللہ ہی زبان کو پائیں تاکہ بھید کی باتیں جو ہیں ہمیں خدا مہیا کریں اب یہ ایک آرٹیکل ہے آخر میں میں اس کو پڑھوں کا نہیں یہ پڑھنے والا آرٹیکل نہیں ہے پلیز ڈو ریڈ دس من آپ اس کو گوھر سے گھر میں جا کے پڑھیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایک عظیب سپیرٹ ہے جو لوگوں کو برمنا کرتی ہے لوگوں کو لوگوں کو ضلیل کرتی ہے اپنے واہور میں ڈھامتی ہے اس میں ڈال دیتی ہے اور پھر اس کے وسیلہ سے پوری کی پوری جو کلیسیا ہے جو لوگ ہیں اس سے کہہ ہوتے ہیں وہ افیکٹیو ہوتے ہیں اس کو پورا آپ گھر میں جا کے پڑھیں اور اس میں ہم لسٹ کی بات ہے اس کو ہرس میں ڈالتی ہے وائل ٹرینڈ کی بات ہے اور بہت ساری باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں آپ اس کو گھر میں پڑھیں اور اس کو لوگ آج معمول کے بطابق دیا ہوا ہے اس معمول سے لکنے کے لئے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کام پڑھیں ہمارا کلچر کیا کہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں میں سب بات آپ نے کوشٹ کر دو گا اس لیے ہمیں اس کو دیت کر سوچنا ہے کہ ہم کس کس لیے سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں یہ سارے کام ہم اپنے کی باتوں کہتے ہیں میں مسیح ہوں میں کیا ہوں مسیح ہوں بلکہ مسیح ہی نہیں بلکہ ہم کلچر مسیح ہی ہیں کلچر مسیح ہی ہیں اس کو ہم نے خوب دور سے آخر تک پڑھ کے بیسی بیدیر کا شکریہ لاتا ہے جس میں آج آپ کو مزے کی بات اس پر خام سے ملی ہے تو غور سے سنیں پڑھیں سمجھیں اور اپنے آپ کو ایک سچا مسیح ہی بلکہ اس زمین پر خدا کا جلال دہتے ہیں اگر اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خوب ہاں موسیقا